اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سوچتا کہ اس کو ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کو دے دیا جائے تاکہ یہ سوال جب پھر کبھی آئے تو انشاءاللہ اس کا جواب موجود ہو کہ مسلمان کی روح اور مومن کی روح کیا یہ ایک ہی جگہ پر برزخ میں رہتے ہیں یا پھر برزخ میں مختلف مقامات ہیں اچھا ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ محسن ایک درجہ ہوتا ہے جو مومن سے بھی عالی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں درجہ احسان پر ہونا اور ایک مومن ہوتا ہے اور ایک مسلم ہوتا ہے تو ان کی جو درجات ہیں اس کے اوپر میں ایک ویڈیو آپ کو بہت پہلے دے چکا ہوں پچھلے دنوں بھی ایک ریکویسٹ آئی تھی تو آئی ڈیریکٹڈ ڈیم تو دی سیم ویڈیو لیکن آج بات کرتے ہیں کہ پہلے تو میں آپ کو یہ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ دیکھیں ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی نہ کوئی وقت سے پہلے جا سکتا ہے نہ کوئی وقت کے بعد رہ سکتا ہے کیونکہ یہ سوال بھی آیا میرے پاس ابھی ریسنٹلی تو کیا ایسے ہو سکتا ہے نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا اس کی کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی اپنے وقت سے پہلے چلا جائے یا وقت کے بعد یہاں پہ ٹھہرا رہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيُنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا نِذَا جَا آجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کوئی رکھ نہیں سکتا جب وقت آ جائے اسی طرح صورت النحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعْتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نہ دیری ہوگی نہ جلدی ہوگی بس اسی ٹائم پر ہوگا جس ٹائم پر یہ معاملہ لکھا ہے تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں تو جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور روح قبض کر لیتے ہیں جیسے سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُقِّعَبِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ پھر وہ آتے ہیں اور پھر روح قبض کر لیتے ہیں اور پھر ایک دن تم سب نے اپنے رب کی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے تو مَلَكُ الْمَوْتِ سے یہاں مراد حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اچھا اب آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی اور اس شخص کے جو دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہیں اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے اس پر بھی بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رحمت کے فرشتے جو آتے ہیں مسلمان کے پاس آتے ہیں اور کافر کے پاس دائیں بائیں یہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں اس پر پھر بڑی تفصیل سے حدیث مبارکہ ہیں اس پر ہم نہیں جاتے لیکن کچھ پوائنٹس میں یہاں پہ اس لیے بھی ریس کر رہا ہوں کیونکہ اگر کسی نے وہ نہیں سنے تو یہاں کم سے کم پوائنٹرز مل جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس پر پہلے بات ہو چکی ہے اچھا اسی طرح دیکھیں مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ وہ جسم دفنایا گیا ہو جلایا گیا ہو اس کے جانور کھا گئے ہو سمندر کے اندر وہ بلکل مادوم ہو گیا ہو کوئی صورتحال ہو وہ جسم رہتا ہے باقی کسی نہ کسی فارم میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے روح کا تو جو عذاب ہوتا ہے وہ جو جسم کو ہوتا ہے وہ روح بھی محسوس کرتی ہے اور دیکھیں نا جب جلا دیے جاتے ہیں ہیں مردے اور ان کی راکھ بکھیر دی جاتی ہے تو وہ راکھ کی فارم میں تو ہوتے ہی ہیں بے شک آپ کو نظر نہیں آتے وہ پارٹیکل لیکن وہ کسی نہ کسی مادی فارم میں مٹیریل فارم میں موجود ہوتے ہیں اور اس مٹیریل فارم کو برزخ میں عذاب ہوتا ہے یا پھر اسے سزا یا جزا جو بھی مام لاؤ تو جو بدن پر گزرے گی روح پر اس کا اثر ہوگا جس طرح دنیا میں جو لطف بدن اٹھاتا ہے تو روح بھی اٹھاتی ہے دیکھیں نا دنیا میں ٹھنڈا پانی ہو گیا یا پھر نرب فرش ہو گیا لذیذ کھانے ہو گئے یہ جسم پر یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں مگر راحت اور لذت روح کو بھی پہنچتی ہے اسی طرح تکلیف میں جسم ہوتا ہے اور جب جسم تکلیف نہیں برداشت کر پاتا اور اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر روح اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اس میں سزا و جزا اور لذت وغیرہ کا معاملہ ختم ہو گیا تو روح کے لیے پھر ایک الگ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو برزخ کا ہے جہاں پہ جسم سے تعلق رہتا ہے لیکن جسم کے اندر نہیں ہوتی قیامت میں یہ روح دوبارہ جسم میں ڈال دی جائے گی جب جسم کو نئے سرے سے دوبارہ تخلیخ کیا جائے گا اور یہ وہ جو جسم ہوگا وہ کوئی نورانی جسم نہیں ہوگا وہ یہی جسم ہوگا جیسا کہ ابھی ہے اس کے لوگوں کے مغالطہ لگتا ہے کہ شاید ہم جنت میں کسی نورانی بدن میں داخل ہوگے نہیں آپ اسی طرح کے بدن میں داخل ہوں گے لیکن جب نہر حیات میں غطہ دیا جائے گا تو اس کی کسافتیں دور ہو جائیں گی اس کے اندر جو ایجنگ پروسس ہوتا ہے وہ دور ہو جائے گا اس کے ظاہری اور باطنی تمام چیزیں جو گندی ہیں غلط ہیں جن میں ڈھلان آتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ختم ہوتی رہتی ہیں وہ تمام نقص جو ہے نا انسانی بدن میں سے ظاہر باہر ختم کر دیے جائیں گے ظاہر کے اور اندر کے سارے معاملات بالکل صاف ہوگے پھر اب وہ اس جسم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جو جنت کے لائق جسم ہوگا ہوگا یہی جسم لیکن اسے جنت کے لیے بنایا جائے گا جنت کے طرز پر کر دیا جائے گا کہ وہ اب جنت میں سسٹین کر سکتا ہے اس کو آنکھیں تو یہی ہوں گی لیکن آنکھیں وہ اب جنت کا نور دیکھ سکیں گی کان تو یہی ہوں گے لیکن اب وہ کان اتنی دور تک کی باتیں سن سکیں گے وہ آواز تو یہی ہوگی لیکن وہ آواز اتنی دور تک اپنے آواز کو پہنچا سکے گی کہ جنت میں بیٹھا جہنمیوں سے بات کر رہا ہے جہنمی جو جواب دے رہے ہیں اسے جنت میں سن رہا ہے اور یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں اور دیکھ بھی رہا ہے جنت میں بیٹھا ہے جہنم میں دیکھ رہا ہے تو بھاران کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لئے اللہ نے فرمایا کہ تم اس زندگی کو کامپریہنڈ نہیں کر سکتے تم تو آلات کے محتاج ہو کہیں کوئی وائرلیس کمیونکیشن کرتے ہو تو وائرلیس ڈیوائس کے محتاج ہو وہاں تو ڈائریکٹ کمیونکیشن ہے ہر چیز تمہاری وش کے اوپر ہے تو مرنے کے بعد جو ہے وہ روح کا تعلق جسم سے ٹوٹتا نہیں رہتا ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا اسی طرح جو ہے اس پر بڑی تفصیل میں آپ کو پہلے دے چکوں گا اس نے تفصیلات میں نہیں جارا مرنے کے بعد مسلمان کی جو روح ہے اب مسلمان کی روح سے مراد اس پر سائی روحیں آگئے کہ مومن بھی آگئی اور محسن کی بھی آگئی اور عام مسلمان کی بھی آگئے اچھا اب اس کے اندر مختلف مقامات پر رہتی ہیں کافروں کی تو بلکل سجین میں ہوتی ہیں جس میں عذاب ہوتا ہے ان پر تو کافروں کی خبیص روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ پر یعنی پہ جہاں پر وہ مرتے ہیں مرگھٹ جو ہوتی ہے ان کی ہندوں کی جیسے مردے جلانے کی جگہ ہوگئی مثال کے طور پر تو یہاں پھر قبر پر رہتی ہیں بعض کی چاہ برہوت میں یمن میں ایک جگہ ہے وہاں رہتی ہیں جس پہ روایت بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں شرح السدور کی روایت ہے اسی طرح جو ہے بعض کی پہلی دوسری ساتھویں زمین تک ان کی ارواہ رہتی ہے یہ بھی شرح السدوری میں روایت آتی ہے پیج 234 پر اور پشلی والی جو بات ہے وہ 236 237 پر آتی ہے کہ ان کی یمن کے ایک نالے برہوت چاہ برہوت پر اسی طرح بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں ہوتی ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے لفظ سجین کے بارے میں روایات ہیں اور بارال وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے وہ دیکھتے پہچانتے بات سنتے بگر کہیں انہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہوتا وہ قید ہوتے ہیں مسلمانوں کی جو روح ہوتی ہیں وہ قید نہیں ہوتی اس لی لفظ سجین سے سجین نکلا ہے سجین عربی میں جیل کو کہتے ہیں تو اسی طرح جو ہے نا اب مومنین کی ارواح کی طرف بھی آ جاتے ہیں تاکہ اصل میں تو ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ مومنین کی ارواح کے بارے میں بات کریں تو مومنین جو مسلمانوں کی ارواح ہیں اور مومنین کی ارواح ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان میں سے بعض کی روحیں جو ہے نا وہ اس کی قبر پر ہی رہتی ہیں جیسا کہ شرح السدور میں آتا ہے پیج نمبر 262 263 پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اسی طرح بعض کی چاہے زمزم شریف پر ہوتی ہے یعنی زمزم شریف کے کوئیں اس پر بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں اور بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان ہوتی ہے یہ بھی شرح السدور پیج 236 پر آتی ہے شرح السدور بڑی زبردست کتاب ہے اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو اردو میں بھی مل جائے گی عربی میں بھی ہے جو زبان آپ کو آسانی ہو ہندی میں ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پسا شاید ہو ہندی میں بھی تو اس کے اندر آپ کو بڑی تفصیلات مل جاتی ہیں شرح السدور میں اچھا اسی طرح بعض کی پہلے دوسرے یہاں تک کے ساتھویں آسمان تک ہوتی ہیں یہ بھی روایت شرح السدور کے پیج 235 پر آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے لابی ہیں تو اب ان کے لیول کے اعتبار سے کہ وہ کتنے آلہ اور عرفہ تھے ان کا کیا مقام تھا ان کے رب کے ہاں تو کسی کی چاہے زمزم پر کسی کی اس کی قبر پر تو کسی کے آسمانوں میں بھی مختلف آسمانوں پر کسی کی پہلے پہ کسی دوسرے پہ اس طرح کر کے ساتھ میں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند ہوتی ہیں اور بعض کی روحیں تو عرش کے نیچے قندیلوں میں ہوتی ہیں یعنی قندیل جو ہے وہ ایک قسم کا فانوس ہوتا ہے جس میں چراغ لٹکاتے ہیں آپ اس کو عام زبان میں شینڈلیئر جس کو کہتے ہیں اسے فانوس کہتے ہیں اردو میں انگریزی میں شینڈلیئر کہتے ہیں اور زیادہ مشکل ہو جائے پرانے زمانے میں اس کو قندیل کہتے تھے تو اس میں عرش کے بلکل نیچے سبحان اللہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے سنن ابی دعود میں کتاب الجہاد میں آتی ہے حدیث نمبر 2520 تو اس میں پھر شہداء کے بارے میں بھی آتا ہے اور بعض کی آلہ علیین میں ہوتی ہے لیکن جیسا کہ اور یہ آلہ علیین کیا ہے اس پر میں آپ کو علیین اور سجین ان کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں باز آپ تا ایک درس میں لیکن جنت کے نہایت ہی بلند و بالا مکان ہے علیین اور یہ شرح مسلم میں امام نواوی نے بھی اس پر بات کی ہے اور پھر شرح السدور میں بھی آتا ہے پیج 249 پر اور اسی طرح الفتاوہ الردویہ کی جلد نمبر نو صفحہ 658 پر بھی تفصیلات آتی ہیں تو اب وہ پھر اس مقام پر ہوں گے لیکن ایک زبردست معاملہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی قبر پر آئے اسے اپنے اپنے مقام سے وہ دیکھتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اس کی بات سنتے بھی ہیں اللہ کا گرم ہے اللہ کا فضل ہے تو الفتاوہ الحدیثیہ میں آتا ہے یہ اور پھر ارواح الانبیاء کے زمن میں اور ارواح الشہداء کے زمن میں بڑی تفصیل سے پھر اس کے اندر حدیث بھی موجود ہیں اور شرح السدور کے پیج 244 پر بھی اس کا بڑی تفصیل سے ذکر موجود ہے تو میں بھی پہلے بڑی تفصیل سے آپ کو مختلف دروس میں عالم برزخ سے متعلق مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو تو اس لئے اگر آپ وہ سیریز فالو کر رہے ہیں تو پھر وہ پلی لیسٹ بنا دی ہیں میں نے عالم برزخ تو اس میں جا کر آپ وہ درس دھونڈ کے دیکھ لیں اس لئے تو پلی لیسٹ بنائی ہیں کیونکہ ہوتا کہ میں پلی لیسٹ بھی بنا دوں پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی دھونڈ کر دیں تو میرے لیے ممکن نہیں ہوتا ہمیشہ کہ میں ہر انسان کے لیے ہر بندے کے سوال کے لیے پھر میں ہی دھونوں پھر بعض تو اتنا تک کرتے ہیں کہ آپ اس درس میں سے کیونکہ وہ بیس منٹ کا ہے وہ جگہ بھی بتائیں جہاں پہ یہ بات ہوئی ہے بہت زیادہ آپ ایکسپیکٹیشنز کر لیتے ہیں دوسرے کو تکلیف دینے والی بات ہو جاتی ہے تو اس لئے پلی لیسٹ بنائی ہیں اس لئے اس کے ٹائٹلز دی ہیں آپ جائیں ان پلی لیسٹ میں اور پھر ان دروس سے گزے اور اگر آپ نئے آئے ہیں چینل کے اوپر تو پھر آپ پلی لیسٹ وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کون کون سی پلی لیسٹ ہیں اور اس کے اندر آپ کے لیے کیا معاملہ ہے بہرحال تو رو جو ہے اس کا ایک تعلق رہتا ہے رو کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مقصوص نہیں ہے علماء نے اس پر بھی یہ لکھا ہے کیونکہ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک پرندہ ایک طائر عربی میں طائر کہتے ہیں پرندے کو پہلے قفص میں تھا پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ہے کیونکہ مومن کے بارے میں کیا فرمایا گیا حدیث میں کہ اس کے لیے دنیا کیا ہے قید خانہ ہے انہ دنیا یہ دنیا جو ہے جنت ہے کس کے لیے کافر کے لیے وَسِجْنُ الْمُومِن اور مومن کے لیے کیا ہے سجن ہے یعنی کہ جیل خانہ ہے تو اب مومن جو ہے جیل خانے سے آزاد ہو گیا تو اب آزاد پنچھی ہے جہاں مرضی چاہے جائے اور کافر اب قائد ہو گیا کہ اب سجین میں پڑا ہے تو کتاب الزہد جو ابن مبارک کی لکھی ہوئی ہے اس میں وہ باپ قائم کرتے ہیں طلب الحلال اس میں حدیث 597 کے تحت یہ روایت لاتے ہیں پھر شلح السدور میں بھی پا فضل موت میں پیچ 13 کے تحت یہ روایت آتی ہے تو بہرحال اس لیے مومن کی روح جو ہے نا وہ قید نہیں ہے وہ ایک پرندے کی مانند ہے پہلے قید تھی اب آزاد ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آئمہ اکرام اس زمن میں کیا فرماتے ہیں کہ اِنَّ النفوسَ الْقُدْسِيَّةِ اِذَا تَجَرَّدَتْ تو کیا کہتے ہیں کہ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہے فیض القدیر اٹھا کے دیکھیں شرح الجامع السغیر اس میں حرف ساد میں حدیث فائف تاوزن سکسٹین جو جلد نمبر چار صفحہ سکسٹی تری پر آتی ہے پھر اسی طرح ایک حدیث سے مبارکہ بھی ہے کہ اِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخَلَّ سَرْبُهُ يَسْرَحُ حَيْثُ شَاء یہ شرح السدور میں آتی ہے باب فضل الموت پیچ تیٹین پر کہ جب مسلمان جب مومن مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے تو بڑی واضح بات ہے اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں تو اس لئے اس کو میں نے آج یہاں پہ اس لئے آپ کے سامنے جمع کیا ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اور مومنوں کی ارواح کے جو لیولز ہیں ان میں فرق ہے اور اس فرق کے ساتھ ان کے مقامات میں فرق ہے جب مقامات میں فرق ہے تو ان کے لئے ان نعمتوں میں بھی فرق ہے لیکن ہے سب برزخ میں اور اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملات بھی ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کے مقربین میں شامل ہو سکیں اور عالم برزخ کا معاملہ عالم دنیا سے بہت جدا گانا ہے جہل ہے ان لوگوں کا جو دنیا والی باتیں برزخ پر بھی امپلیمنٹ کر کے اسے بھی اپنی سوچ کی طرح قید کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ برزخ میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو اس دنیا سے نابالخ چلے گئے ان پر بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو دروس دیئے وہ تو جنت کے عالی مقامات میں ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی زیر پرورش ہیں کوئی پیدا ہونے سے پہلے جو بچے فوت ہو گئے ماں کے پیٹ میں تو وہ تو وہاں پہ نہر میں ہیں اور وہ نہر میں ہی رہیں گے وہاں پہ غوتہ زنی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور وہ بچے جو دودھ پیتے چلے گئے وہ جنت میں دودھ پی رہے ہیں اور وہ جو تھوڑ سے اور بڑے ہو گئے لیکن دودھ پینے سے گزر گئے لیکن بالخ نہیں ہوئے تو وہ پھر سرپرستی میں ہیں ان کی کیا تعلیم ہوتی ہے وہاں پر کیا معاملے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ نعمتوں میں ہیں وہ نعمتوں میں ہیں یہ یاد رکھیں بس اور وہ دعا بھی کرتے ہیں اپنے والدین کے لئے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے نابالق بچے قیامت میں اپنے ایمان والے والدین کیلئے شفاعت بھی کریں گے اور یہاں تک کہ انہیں جنت میں لے جائیں خود داخل نہ ہوں گے تو اس لیے ان معاملات کو آپ کے سامنے رکھنے کی یہی ایک وجہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات جو ہے وہ اس درس میں حل ہو گئے ہوں گے چاہے وہ جنت میں جسم کے داخلے سے متعلق ہو کہ مسلمانوں اور مومنین کی ارواہ کے مقامات کے فرق سے متعلق ہو تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri